اسٹرومنٹ چپٹر نمبر نائن میں ڈائیورسٹی امانگ اینیمل میں آج ہم جس فائلم کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے فائلم نائیڈ ایریا فائلم نائیڈ ایریا جس کو ہم فائلم سیلنٹ ریٹا بھی کہتے ہیں چلیں اس کے کچھ کریکٹر دیکھ لیتا ہے سب سے پہلے تو دیکھ لیں کہ یہ جو فائلم نائیڈ ایریا ہے اس فائلم نائیڈ ایریا کو نائیڈ ایریا نام کیوں دیا گیا ہے سٹنگن سیل اورگنیزم ہم ان کو کہتے ہیں اس کے جو آرگنیزم ہے لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کو فائلم نائیڈ ایریا نام کیوں دیا گیا ہے تو کہتا ہے مطلب ان کے پاس سپیشل سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں نیڈو سیلز کہتے ہیں ابھی آگے مزید اس کو ڈسکس کریں گے لیکن میں تھوڑا سہاں پر نیڈو سیلز کا سٹرکچر بنا رہا ہوں مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ ایک سیل ہے ان کے پاس کچھ اس طرح کے سیلز ہوتے ہیں اب اس سیل کو میں کہتا ہوں کہ یہ سیل کیا ہے یہ سیل ہے نیڈو سائٹ اس کو ہم نیڈو سائٹ بھی کہتے ہیں نیڈو سائٹ اب اس نیڈو سائٹ سیل کے اندر اسپیشل چیز کیا ہے تو یہ جو نیڈو سائٹ سیل ہوتا ہے اس کے اندر ایک سٹنگینگ یعنی ڈنک والی جو ہے وہ ایک آرگنیلیز ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں basically nematocyst nematocyst یعنی یہ جو needocyte cell ہیں ان کے پاس ایک stink مطلب اس کے پاس دنگ والی structure ہوتی ہے یا ایک organally ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم nematocyst کہتے ہیں ابھی nematocyst کس کام آتی ہے basically دیکھیں جو nematocyst ہے اس کے اندر یہ کیپسول ہے اس کیپسول کے اندر ایک toxic material بھرا ہوا ہوتا ہے جب اس اینیمل کو کسی پر حملہ کرنا ہوتا ہے یا اپنا شکار کرنا ہوتا ہے تو اب دیکھیں اس کیپسول کے چاروں طور پر ایک thread like structure ہوتی ہے thread like structure کے اوپر ایک pin لگی ہوتی ہے مطلب جیسے ہی اس کو یہ مثال کے طور پر یہ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں یہ ایک nematocyst ہے تو اب جیسے ہی اس کو کسی پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو یہ thread ایسے باہر نکلا اور یہ pin اس کے اندر ایک طریقے سے چوبہ دیتا ہے جس میں سے یہ toxic material نکلتا ہے تو یہ جو اندر ایک structure اس کو nematocyst کہہ رہے ہیں اور nematocyst جو ہے وہ ایک اسٹنگ یا دنک والی کیا ہے سیل آرگنلی یہ جو پھر کس میں موجود ہوتی ہے نیڈو سائٹس میں موجود ہوتی ہے تو ان انیملز کے جو ٹینٹیکلز ہوتے ہیں یا ان کی باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں ہم پر یہ نیڈو سائٹس موجود ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس انیمل کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس گروپ کو جو ہے وہ ہم نام کیا دے رہے ہیں اس phylum کو نام دے رہے ہیں ہم نائٹ ایریا یہ تو ہمیں بات کی کہ اس کو ہم نائٹ ایریا کیوں کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے ہم جنرل کریکٹر کی طرف آجاتے ہیں اس phylum کے phylum نائٹ ایریا کے جو جنرل کریکٹر ہیں تو یہ انٹرالیparkوت LOL مرین وٹر میں اگر ہم اس کی لوکو موشن کے حوالے سے اس کی بات کریں تو زیادہ ترح اس کی سیسائل ہوتی ہیں جیسے ہائیڈرا ہے ہائیڈرا اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک پلیس کے ساتھ اٹیج کر کے رکھتا ہے تو یہ کیا ہے سیسائل ہے لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہائیڈرا مو بھی کرتا ہے لیکن نارملی کیا ہوتا ہے یہ سیسائل ہے وال ادھر آر فری لیونگ اور اس میں سے کچھ فری لیونگ بھی ہوتے ہیں جس طرح جیلی فش ہے جیلی فش کیا ہی ہے فری لیونگ ہے مطلب موٹائل ہے اور کچھ اینیملز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کس فرم میں رہتے ہیں کالونی کی فرم میں پائے جاتے ہیں ایک سے زیادہ organism جو مل کر رہیں گے ایک سے زیادہ species جب مل کر رہتی ہیں تو اس پر ہم کیا کہیں گے اس پر ان کی کالونی کہیں گے تو اوبلیا جو ہے وہ کس فرم میں ہوتا ہے یہ کالونی فرم میں ہوتا ہے اگر سائز کی بات کریں تو میکروسکوپک بھی سائز بھی ہوتا ہے ان کا جیسے ہائیڈرا ہے ہائیڈرا کو آپ میکروسکوپ میں دیکھتے ہو تو میکروسکوپک ہوتا ہے اور کچھ جو ہوتے ہیں اس کے few میٹر in length یعنی کچھ میٹر لینڈ تک بھی کیا ہو سکتے ہیں کچھ جو ہے وہ سائز میں ہو سکتے ہیں جیسے جیلی فیش جو ہے 2 میٹر لینڈ تک بھی ہو سکتے ہیں اور میکروسکوپک بھی ہو سکتے ہیں 2 میٹر لینڈ کی اگزامپل میں کیا آ گیا جیلی فیش اور میکروسکوپک کیا ہو گیا یہ ہائیڈرا اگر ہم اس کی سیمیٹری کی بات کریں تو ان انیمالز کی جو ہے وہ ریڈیل سیمیٹری ہوتی ہے اپنے پڑھا ہوا ہوگا دو ہی فائلمز ہوتے ہیں جن کی ریڈیل سیمیٹری ہے ایک ایک اینو ڈرمنٹ اور دوسرے کون سے ہو گیا دوسرے یہ نائیڈ ایریا اگر ہم بوڈی کی لیئرز دیکھیں تو دیار ڈیپلو بلاسٹک یہ کیا ہے یہ بھی انپورٹنٹ کریکٹر ہے کہ یہ ڈیپلو بلاسٹک ہوتے ہیں ڈیپلو بلاسٹک مطلب کہ ان کی بوڈی میں جو ہے وہ ٹو لیئر سے مل کر بنی ہے مثال کے طور پر اگر یہ ایک ہائیڈر آئے تو ہائیڈر کی بوڈی جو ہے وہ ٹو لیئر سے مل کر بنی ہوتی ہے ایک آؤٹر لیئر ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکٹوڈرم اور ایک اس کے انر لیئر ہوتی ہے اندر کی طرف ایک لیئر ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں اینڈوڈرم کہتے ہیں ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم کے درمیان میں ایک جلی لائک مٹریل بھڑا ہوا ہوتا ہے جس کو میزو گلیا کہتے ہیں تو ان کی بوڈی لیئر جو ہیں وہ دو قسم کی لیئر سے مل کر بنتی ہیں ایک ایکٹوڈرم اور ایک اینڈوڈرم اس کے علاوہ گیسٹرو ویسکولر کیوٹی دے ہو سیک لائک انٹرنل گیسٹرو ویسکولر کیوٹی لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائلم نائیڈیریہ کو ہم سیلنٹریٹس بھی کہتے ہیں تو ہم ان کو سیلنٹریٹس کیوں کہتے ہیں جب ہم اس کو سیلان تو اس لیے سے کہتے ہیں ان کے پاس کیوٹی ہوتی ہے اور ٹریٹ مطلب اس کا جو ہے وہ ایک بوڈی جو کیوٹی ہوتی ہے وہ کس کے طور پر کام کرتی ہے اس کی گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کے طور پر مطلب گٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہے ہم مثال کے طور پر آپ ایدھر دیکھیں میں یہاں پر ایک سیلنٹریٹ اگر پھر درا کروں صرف ایکسیلنٹریٹ ہے یہ اس کی outer layer بنا دیتے ہیں جو ectoderm ہے اور یہ inner layer ہے جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں endo-inter اور دیکھیں اسے center کے اندر ہی بیچ میں جو cavity ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے gastro-vescular cavity کیونکہ اس کی جو central cavity ہے اس کو ہم silentron کہتے ہیں silo مطلب cavity entron کا مطلب gut یعنی یہی اس کی جو body cavity ہے اس کے gut کا اس کے digestive tract کا بھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے کام کرتی ہے تو کہہ رہا ہے دیکھیں اس سیک لائک یعنی اس کی center میں ایک سیک لائک کی internal جو ہے وہ کیا ہوتی ہے gastro-vescular cavity ہوتی ہے this cavity has a single opening it is called mouth یعنی اس cavity کے ایک single opening ہوتی ہے دیکھو کیا ہے یہ ایک single opening ہے اور اسی single opening کو ہم کیا کہہ رہے ہیں mouth اس کے opposite side پر کوئی anus نہیں ہوتا صرف ایک ہی opening ہے اسی سے ingestion ہوگی اور اسی سے جو ہے وہ ingestion ہوگی اور اس کا کہتا ہے mouth is surrounded by tentacles یعنی اس کے mouth کے چاروں طرف کیا موجود ہوتا ہے ایسے mouth کس سے surrounded ہوتا ہے ایسے tentacles سے surrounded ہوتا ہے tentacle and body is provided with stinging cell organelles called nematosis یعنی اس کے جو body اس کی جو tentacles ہوتے ہیں اور اس کی body کے اوپر stinging cell organelles اس کے cells پر اس کے جو cells ہوتے ہیں اور cells آپ کو بتا ہے کون سے ہوتے ہیں needoblast ہوتے ہیں تو needoblast کے اندر stinging stinging جو ہے وہ ان کے cells میں stinging organelles ہوتی ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں جن کو stinging cell رکھنے والے جو ہے وہ cells ہوتے ہیں جن cells کو ہم کیا کہیں گے جن cells کو ہم کہیں گے nematocytes ان cells کو ہم کیا کہیں گے nematocytes اور وہ جو اس کے اندر stinging cell organelles ہوں گے ان کو ہم کیا کہیں گے ان کو ہم کہیں گے nematocyst یعنی اس کے اندر جو ہے ان کے اندر stinging cells موجود ہوتے ہیں انہیں stinging cells کو ہم کیا کہتے ہیں nematocytes اور انہیں stinging cell کے اندر جو sting والی جو ہے جو موجود ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو nematocytes کہتے ہیں تو مطلب needocytes کو جو ہے ہم nematocytes بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کی reproduction کی بات کریں تو یہ دونوں طرح سے reproduce کرتا ہے s-exo reproduction بھی ہوتی ہے s-exo reproduction بھی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں s-exo reproduction تو ان میں کس کے ذریعے ہوتی ہے budding کے ذریعے ہوتی ہے if total bird نکلے گا یہ bud جب separate ہوگا تو اس کی s-exo reproduction ہوگی s-exo reproduction اور s-exo reproduction آپ کو بتائی کس کے ذریعے ہوتی ہے اس کی gametes کے ذریعے ہوتی ہے یعنی male اور female gametes ایک گوری اس پر ملتے ہیں تو اس سے zygote بنے گا angryo بنے گا larva بنے گا اس طریقے سے اس کی s-exo reproduction ہوتی ہے کچھ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جو ہیں وہ niderian جو ہے وہ colonial form کے اندر بھی ہوتے ہیں تو niderian also occurring in the form of colony niderian جو ہے وہ کس form میں پائے جاتے ہیں colony کی form میں بھی پائے جاتے ہیں اب جو اس کی colony ہوتی ہے colony کی form میں یہ پائے جاتے ہیں لیکھ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو nideria ہوتے ہیں nideria phylum nideria کے پاس animal دو forms میں پائے جاتے ہیں ایک form وہ ہوتی ہے جس کو ہم polyp کہتے ہیں اور ایک form وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں medusa اب دیکھو polyp form کیسی ہوتی اس میں animal جو ہیں وہ slendrical ہوتے ہیں ان میں animals کی shape کیسی ہوتی ہے slendrical ہوتی ہے اور کیا ہوتے ہیں یہ sessile ہوتے ہیں جبکہ medusa form میں جو animal کی جو shape ہوتی ہے وہ umbrella shape کا ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ sessile نہیں ہوتا وہ motile ہوتا ہے اگر ہم polyp کی example دیکھیں تو polyp کی example ہے hydra hydra جبکہ medusa کی اگر آپ example لو تو medusa کی example میں آ جائے گا آپ اگر medusa کو دیکھیں just a minute تو اگر آپ میں آپ کو بتائیں اس کی دو form ہوتی ہیں ایک polyp ہو گئی اور دوسری کونسی ہو گئی medusa تو polyp جو form ہیں وہ cylindrical ہوتے ہیں اور یہ sessile ہوتے ہیں مطلب زمین کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اگر medusa دیکھیں تو medusa جو ہوتے ہیں وہ basically umbrella shape کے ہوتے ہیں جیسے jellyfish ہو گئی umbrella shape کی اور یہ motile ہوتے ہیں مطلب یہ move گر سکتے ہیں تو یہ ہو گئے polyp اور medusa دیکھیں بعض اس طرح بھی ہوتا ہے کہ polyp اور medusa ایک ہی organism میں ایک ساتھ کیا ہوں گے colony کی form میں موجود ہو سکتے ہیں یعنی polyp اور medusa ایک ہی organism کے ساتھ اٹیج ہو کر کیا بناتے ہیں colony بناتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے that niderian also occur in the form of colony the unit of colonies are called zoides یعنی colony کے units ہوتے ہیں zoides کہتے ہیں تو colonies کے جو members ہیں ان ایک polyp ہوگا اور دوسرا کون سا ہوگا medusa ہوگا جیسے آپ دیکھیں obelia یہ کیا ہے یہ بیسکل یعنی colony form یہ silentrate یا nideria کی کون سی form ہے یہ ایسے جو colonial form ہے تو اس colonial form میں آپ دیکھو تو obelia کے اندر آپ کو اس طرح کے یہ polyp بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر کچھ کیا ہوں گے medusa بھی موجود ہیں تو جب یہ polyp اور medusa alida alida ہوں گے تو یہ اپنی reproduction alida کریں گے لیکن جب یہ polyp اور medusa جن کو ہم zwaild بھی کہہ رہے ہیں یہ ایک ہی colonial form میں ایک ہی organism کے اندر ہوں گے تو polyp کا کام کیا ہوگا polyp کا کام ہوگا food obtain کرنا اور medusa کا کام کیا ہوگا medusa کا کام reproduction ہوگا اس کو colonial form میں جب یہ polyp اور medusa ایک ساتھ ہوں گے تو polyp کا کام feeding کا ہوگا اور medusa کا کام کیا ہوگا reproduction کا ہوگا اور جب different zwailds ایک ہی ساتھ رہتے ہیں مطلب اس میں polyp بھی اور اس کے اندر کیا ہے medusa بھی ہے اور اس colonial form کی example میں آجاتا ہے obelia اس کے بعد اگر ہم evolutionary adaptation in nideria دیکھیں nideria کی evolution adaptation کیا ہے ڈائجیس سسٹم میں کیا adaptation ہے transportation میں کیا اڈاپٹیشن ہوئی excretion میں کیا تو سب سے پہلے digestion کی اگر ہم بات کریں تو اس کا digestive track ہوتا ہے جس کو gastro vesicular cavity کہتے ہیں تو اس کی جو gastro vesicular cavity ہوتی ہے یہ gastro vesicular cavity اس کی برانچ بھی ہو سکتی ہے gastro vesicular cavity اس میں برانچ بھی نکلی ہو سکتی ہیں اور اس کی جو gastro vesicular cavity ہوتی ہے اس میں ایسے septum بھی آ سکتی ہے اور اس چاہے وہ برانچ ہو چاہے اس میں septum ہو لیکن ان میں ہو گی کیا صرف ایک ہی opening ہو گی یعنی ایک ہی موجود ہو گا اس کے بعد اگر ہم transportation کی بات کریں کس طریقے سے چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ transport ہوتی ہے تو اس کا کوئی خاص سسٹم نہیں ہے وہ diffusion کے ذریعے ہوتی ہے excretion یا respiration کی بات کریں تو no respiratory organelles نہ ہی کوئی excretary system ہے نہ کوئی respiratory system اس کے پاس ہے یہ بھی سمپلی کیا ہوتا ہے diffusion کے ذریعے ہوتا ہے تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ transportation اور excretion کی لئے اس کے پاس کوئی خاص adaptation نہیں ہے اس کے علاوہ nervous system کی اگر ہم بات کریں تو nervous system جو ہوتا ہے اس کے اندر diffuse type of nervous system موجود ہوتا ہے جس طرح آپ hydra کے اندر دیکھیں تو hydra کے اندر جو ہے وہ neurones کا brain جو ہمارے سیلز ہوتا ہے نیرون کا ایسا ایک network موجود ہوتا ہے تو diffuse type of nervous system موجود ہوتا ہے importance of nideria کی بات کریں کہ nideria کی importance کیا ہے تو nideria کی importance ہے سب سے سکریٹ کرتے ہیں وہ calcium carbonate کا exoskeleton بھی سکریٹ کرتے ہیں ان کے چاروں طرف calcium carbonate کا کیا سکریٹ ہوتا ہے exoskeleton سکریٹ ہوتا ہے یہ animal dead ہو جاتے ہیں لیکن exoskeleton اسی طریقے سے رہتا ہے تو exoskeleton کو ہم کہتے ہیں coral اس کو کیا کہتے ہیں coral اور اس کی deposition کو کیا کہیں کہ reef تو یہ exoskeleton animals کا ہوتا ہے calcium carbonate کا اس طریقے سے پیشلی زیادہ تر جو poly form ہوتی ہیں سی اینی مون ہو گئے کچھ animals اس کے ہو گئے تو اس طرح سے جب calcium carbonate کے deposition ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے calcium carbonate کی طریقے سے چٹانے بن جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں coral reef اور coral reef کا فائدہ کیا ہوتا ہے سمندر کا سوائل ہوتی سمندر راکس ہوتی ہیں ان کی ایروزن کو کم کر دیتا ہے جیسے ہماری زمین پر جب گھانس لگی ہوئی ہوتی ہے تو گھانس لگنے کی وجہ زمین کی مٹی پانی کے ساتھ بہتی نہیں ہے ہوا زمین کی مٹی کو آکر نہیں لے جاتی وہ اپنی جگہ پر فکس رہتی ہے تو اسی طریقے سے یہ جو coral reef ہوتے ہیں سمندر کے اندر چٹانے ہوتی ان کی ایروزن کو روکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کلر جو ریف ہوتی ہیں ان کو ہم جیوری بنانے میں بھی استعمال کرتے ہیں اور یوز ان ایکوئرہ روک گارڈن ایٹی اور ریف جو ہوتے ہیں ان کو ہم روک گارڈن کے اندر یوز کرتے ہیں ایکوئریم جو بناتے ہیں اس کے اندر بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں تو کچھ کیا کر سکتے ہیں ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں تو اگر اپ ان سی کوز کے حوالے سے ان پوائنٹ ہیں جو آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نیڈو سائیڈ وہ صرف کس میں موجود ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں فائلم نیڈ ایریا رکھتے ہیں ایک تو یہ بات آپ نے یاد رکھ 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 نیڈ ایریا کو کیا کہتے ہیں سی لن ٹریٹا بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ جنرل کریکٹر کے اندر آپ نے چیزیں یاد رکھ 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 یہ ڈیپلو بلاس ٹی ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھ 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 کے علاوہ ان کا جو ہے گیسٹرو ویسکولر کیویٹی میں سنگل آپننگ ہوتی ہے اس کے علاوہ ان میں ٹینٹیکل ہوتے ہیں ماؤت کو سراؤنڈ کرتے ہیں اور اس کی جو یاد رکھ 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 ہے یہ دو فرم میں ہوتے ہیں ایک میڈیسا فرم میں اگر یہ میڈیسا فرم موجود ہیں تو یہ ایک پولونیل فرم ہو گئی اور یاد رکھ گئے کہ اوبلیا کس کی اگزیمپل ہے اس کی پولونیل فرم کی اگزیمپل ہے اس کے علاوہ یہی انپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اندر جو آپ نے یاد رکھ ہے اس کے علاوہ کورل ریف اس کے بارے میں کونسپٹ یاد رکھ گئے کہ کورل ریف ہوتا بیسی کیا ہے کیلشم کاربونیٹ کا جو نیڈیرین سیکریٹ کرتے ہیں اسی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں باقی پولی مورفیزم بھی یاد رکھ لی گا پولی مورفیزم ایک سے زیادہ یا ایک سے زیادہ میمبر جب ایک پولونیل فرم میں پولی مورفیزم ملکہ رہ رہے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم پولی مورفیزم کہیں گے باقی اپنے ان کی اگزیمپلز جو ہیں وہ جو آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں وہ اگزیمپلز بھی آپ نے یاد بیدی بیدی بیدی